بلا آخر بڑ گرام کی چین لفٹ میں پھنسے تمام لوگوں کو بائی فاظت نیچے اتار لیا گیا اور وہاں کے مقامی لوگوں نے حیرت انگیز طور پر اندھیرہ ہونے کے باوجود صرف تین گھنٹوں کے اندر اپنے پانچوں لوگوں کو بائی فاظت نیچے اتار لیا وہاں ایک لوکل کوکا انجینین کمپنی ہے وہاں کے لوگوں نے اپنا دیسی طریقہ استعمال کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ تمام لوگوں کو بائی فاظت زندہ نیچے اتارا ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جب ہیلیکوپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن چل رہا تھا دوپیر دو بجے سے لے کر شام سات بجے تک تو اس دوران اس کمپنی کے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ آگے آ کر لوگوں کو نیچے اتار سکے مگر وہاں کے جو ڈی ایس پی تھا اس نے منع کیا ہوتا ہے کہ جب تک ریسکیو کرنے کے لیے ہیلیکوپٹر مجود ہے میں تم میں سے کسی لوگوں کو آگے آنے کی اجازت نہیں دوں گا اگر وہ ڈی ایس پی اس انجنیرنگ کمپنی کے لوگوں کو اسی وقت آنے کی اجازت دے دیتا تو وہ لوگ صرف دو گھنٹے کے اندر ہی سب کو نیچے اتار سکتے تھے اور پوری قوم جو اس وقت کربناک کیفیر سے گزرتی رہی اسے بچا جا سکتا تھا اور پھر جب اندھیرہ ہونے پہ ہیلیکوپٹر کا جو ریسکیو آپریشن ہے اس کو روکا گیا اور وہ واپس چلا گیا تو تب اس کمپنی کے لوگوں کو اجازت دی گئی اور انہوں نے آگے آ کر اندھیرہ ہونے کے باوجود دو سے تین گھنٹوں کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ پانچوں لوگوں کو ریسکیو کیا اور باحفاظت لوگوں کو ان کے اہلے خانہ کے حوالے بھی کر دیا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ریسکیو آپریشن بظاہر بڑا آسان لگ رہا تھا اس کو خامخواہ کمپلیکیٹڈ کیا گیا لوگوں کے جذبات سے کھیلا گیا کیا ہوتا اگر اس کمپنی کے لوگوں کو پہلے آنے دیا جاتا تو اصل میں تو انہوں نے بھی وہی کام کرنا تھا جو کرنے کی کوشش کی جاری تھی لوگوں کو زندہ بچانے کی اور بلا آخر اس کوکا کمپنی نے اپنی اہلیت کو ثابت کیا کہ یہ لوگوں کو بچا سکتے ہیں